السلام علیکم و ملکم بیک ٹو مائے چانل بشرا اقبال نے پہلی بار آمد لیاقت کے ڈیتھ کے ایک ویڈیو شیئر کر دی جسے دیکھ کر ہر آنکھ میں آنس ہوا گئے آپ بھی دیکھ کر اور سن کر جو ہیں وہ حیران رہ جائیں گے اور یقیناً آپ کو بھی ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ بھی یقیناً دعا کریں گے بشرا اقبال نے آمد لیاقت کی ڈیتھ کے بعد اپنے انسٹرگرام پر پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ آمد لیاقت کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کی مغفرت کی دعا بھی کریں اس کے بعد جب آمد لیاقت کا سوئم تھا تب ہی انہوں نے اپنی ایک پوسٹ شیئر کر کر لوگوں کو ایڈریس بتایا اور ایک بات آیا کہ یہاں پر ان کا سوئم ادا کیا جائے گا اور لوگوں کو انوائٹ کیا کہ جو ان کی دعا مغفرت کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں اس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ بشرا اقبال جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر ان کو کافی سراہ جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے لوگ تو اس جوڑی کو شروع سے ہی بہت پسند کرتے تھے آمد لیاقت اور بشرا اقبال پھر نہ جانے وہ کس طرح کی کچھ نظر لگ گئی ان کو اور یہ جوڑی الگ ہو گئی مگر بشرا اقبال نے ہمیشہ سے لے کر اب تک جو ہے بہت ہی عالی ظرف دکھایا اور اب بھی جب ان کی ٹیتھ ہوئی آمد لیاقت کی تو بشرا اقبال دوڑی ہوئی چلی گئی حالانکہ ان کا بیٹا بھی یہاں پر موجود نہیں تھا بیٹا احمد یوکے میں سٹیڈیز کے سلسلے میں تھا مگر جو ہی ان کو اطلاع ہوئی کہ آمد لیاقت اس دنیا میں نہیں تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر ہسپیٹل پہنچ گئی ذرائع کا کہنا تھا کہ بشرا اقبال وہاں پر رو رہی تھی ظاہر ہے اتنا عرصہ 20 سال انہوں نے آمد لیاقت کے ساتھ گزارے تھے اور وہ بہت ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہوئی تھی اور بہت اچھی ماں بھی چنانچہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھنے محیرت کو پہنچے اور سب سے برکر جو عالی ظرف انہوں نے دکھایا انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ آمد لیاقت کا پوسٹ مہنم نہیں کروایا جائے گا وہ چاہتی تھی کہ آمد لیاقت کا آخری سفر جو ہے وہ ان کی آخری آرامگاہ میں ان کو اچھے طریقے سے لے کر جایا جائے ان کو جو عزت کے ساتھ دفنایا جائے چنانچہ انہوں نے پوسٹ مانٹ سے انکار کر دیا اور اس چیز کو گورنمنٹ نے ادالت نے جو ہے وہ پولیس نے ایکسپٹ بھی پھر کر لیا بعد میں جو ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دفنایا ان کو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے بیٹے نے آمد لکت کے بیٹے احمد آمد نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا اور اس کے علاوہ سوئم پر بھی وہ بہت افسورتہ دکھائے دیئے روئے اپنے باپ کے لئے اور ان کے لئے دعائے مغفرت بھی کی اب آپ کو گوشنہ اکپال کی جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج انہوں نے اپنے انسٹرگرام آکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ان جو کہ ایک مدینہ منورہ سے تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو آمد لکت کے ایک دوست نے سیند کی ہے جو کہ انہوں نے دعا کو تھے اور آپ کو بھی ہم یہ ویڈیو دکھاتے بھی ہیں اور سنواتے بھی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بھائی بہت دعا کیا ہم نے ریاقت بھائی کے لئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے جمعہ کا دن ماشاءاللہ اور اثر کے بعد ان کی تدفین ہوئی یہاں بھی اثر کے بعد کا وقت ہے بڑا دل اداس ہے جب سے یہ قبر سنی بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی جو تمناتی بقی کی اور اللہ کو تو سب قدرت ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو جثہ ہے اللہ ان کی جو باڈی ہے وہ منتقل کر دے بقی میں اور مدینہ میں ان کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ ان کی وہ خواہش پوری کر دے اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ بقی کے ساتھ اہل بقی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے اور جیسے آپ بتاتے تھے کہ بہت ان کی ان کو لگاؤ ہے مدینہ منورہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا رحم کرے ان کی اگلی منازل آسان کرے اور ان کی فیملی جو ہے اللہ ان کو سبر دے عظم اللہ حجرکم و احسن اللہ حجرکم ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آمیل لکھت کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام آتا فرمائے آپ بھی دعاوں میں انہیں ضرور یاد رکھیں گے ان کے لئے دعا مغفرت ضرور کیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت یہی پر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ